چھے سے سات فٹ لمبے ان پودوں کو بعض لوگ زندگی کا درخت بھی کہتے ہیں اسے ایک مقدس چڑی بوٹی اور حکمت کی بوٹی بھی سمجھا جاتا ہے باقی لوگ کچھ بھی کہیں وادیت تیرہ میں بنگ کی اپنی ایک خاص اہمیت ہے صدیوں سے یہاں کے لوگ اس کی کاشت تجارت اور استعمال سے وبستہ ہیں وادیت تیرہ کے لوگ بنگ کے خوشک پودوں کو پیس کر گردہ بناتے ہیں جسے چرس کہتے ہیں وادیت تیرہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر بنگ کی کاشت کے علاوہ اور کوئی کاروبار ممکن ہی نہیں یہاں کے لوگ چرس کے کاروبار سے ہی وبستہ ہیں وادیت تیرہ کے لوگ پچھلی کئی دہائیوں سے بنگ کی کاشت کرتے آ رہے ہیں اور اب ان لوگوں کی خواہش ہے کہ بنگ کی کاشت کو قانونی حیثیت دی جائے موسیقی